نیکسٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ if conditions کے ساتھ nested if کیا ہوتی ہیں اب اسی والی example میں ہم دیکھ رہتے ہیں کہ nested if کیا ہوتی ہیں اب if condition کے اندر اگر دوبارہ if لگی ہوئی ہو تو پھر وہ nested if اس کو کہتے ہیں تو جیسے کہ یہ ایک if ہے اس کے اندر اگر دوبارہ if لگی ہوئی ہو یہاں پر alert سے پہلے یا alert کے بعد یہاں پر if کے بلاگ کے اندر ہے دوبارہ if لگی ہوئی ہے if جو marks ہیں marks greater than 95 سے بھی اگر 95 سے بھی marks greater than ہیں تو پھر alert میں آئے grade A پہلے alert میں لکھا ہوا آجا اور اور دوسری دفعہ ایکسیلنٹ سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ ایکسیلنٹ بھی لکھا ہوا آئے اور اگر اب اس کے اندر دوبارہ if لگا کر اس کی else بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں لگانا لیکن چاہے ہیں تو اچھا دوسرا اس کو ایک دفعہ run کر کے دوبارہ لگاتے ہیں اب let's gozee اس کو ہم true کرواتے ہیں نائنٹی وان دے اگر نائنٹی وان دی ہے میں نے marks try it کیا تو صرف grade A print ہوگا اور یہ والی true نہیں ہوگی کیونکہ نائنٹی وان ہے اور دوبارہ آپ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ نائنٹی فائیو سے بڑے ہیں تو نائنٹی وان تو ظاہر اس بات ہے نائنٹی فائیو سے بڑا نہیں ہے تو ایکسیلنٹ والی alert print نہیں ہوگی لیکن اگر میں اس کو کر دیتا ہوں نائنٹی سکس تو اب grade A بھی print ہوگا اور پھر دوسری condition A بھی true ہو جائے گی اور ایکسیلنٹ بھی print ہوگا یہ دیکھیں ایکسیلنٹ اور یہاں پر ہم else بھی لگا سکتے ہیں else اور اس میں ہم یہ print کروا دیتے ہیں جی ایکسیلنٹ کی بجائے ہم print کروا دیتے ہیں good یہاں پر ہم لکھوا دیتے ہیں good تو یہ جو if کے اندر if condition دوبارہ لگا دی اس کو بولتے ہیں next اب اس if کے بلوک اس کا بلوک start بند کہاں کیا ہے میں نے یہاں پر bracket یہ ایسے ایسے نہیں آئے گا ہاں ایسے آئے گا اور اس میں alert اور وہ ہاں ٹھیک ہے یہ else اس کی ہوگی یہ اس کی if ہوگی اور پھر اس if کی bracket کہاں ہوگی کیا چیز ہم نے غلط کیا یہاں سے اس if کی bracket پھر یہاں پر لگانا پڑی ایسے یہ first if کی bracket یہاں سے شروع ہی یہاں تک آئی اور اس کے اندر یہ ایک اور if ہے اور اس کے اندر else بھی ہے اس کی صحت یعنی کہ if کی else بھی ہے تو اگر 91 ہو تو پھر یہ کیا ہوگا grade a تو print ہوگا لیکن یہ 95 سے بڑا نہیں ہے تو یہ false ہو جائے گا اور یہ نیچے good والی alert میں آئے گا تو اس کو run پہلے کر لیتے اور پھر اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا 91 اور try it کیا grade a اور good ڈایا تو آئے گا آئے گا مزید چاہیں تو اس جو اندر nested if ہم نے یہ والی لگائی ہے اس کے اندر دوبارہ if اور else if لگا سکتے ہیں ہم چاہیں تو اس else کے اندر دوبارہ if اور else لگا سکتے ہیں else والے part کے اندر بھی same اب اس میں میں چیک کرتا ہوں کہ اگر 91 91 اگر وہ پورا پورا آتا ہے marks is equal to 91 پورا پورا آتا ہے تو پھر یہ print کروا دے else میں good بھی print کروایا گا پہلے اور 91 کے پورا پورا آنے پر marks بھی print کروا دے پورے اس کے اور دیکھوا دے just pass just pass تو نہیں یہ 91 برحال یہ just pass لکھتا ہوا آج ہے اگر اس کے marks جو ہیں وہ 91 ہوں تب صرف اب یہ یہاں پر اس کو run کریں گے اور میں یہاں پر 92 لکھتا ہوں اور try it کرتے ہیں grade A ہوا اور good print ہوا اور بس تو 92 لکھنے پر 90 سے بڑا تھا تو یہ alert print ہوئی اور پھر آگے اس کی nest diff میں آیا اور اس نے چیک کیا 92 ہیں اور کیا 92 95 سے ہو گیا false اور اس کی else میں آیا اور اس نے good print کروایا پہلے تو اوپر alert میں اور پھر اس نے چیک کیا کیا marks 90 ہیں اگر 90 ہوئے تو پھر if true ہو جانی تھی اور just pass لکھا ہوانا تھا لیکن یہ 92 ہیں تو لہٰذا یہ condition false ہو گئی ہے اور چاہیں تو اس کی else بھی لگا سکتے ہیں اب میں 91 ہی لکھ کے دیکھ لیتا ہوں اب کیا ہوگا ہمارے پاس یہ alert بھی true ہو کر print ہو جائے گی کیونکہ marks 91 90 سے بڑے ہیں یہ true نہیں ہوگی یہ condition نہیں ہوگی اور health میں آ جائے گا وود print کروائے گا اور mark تو چیک کرے گے کیا 91 1 ہے تو just pass بھی print کروائے گا تو یہ دیکھیں grade a good اور just pass وہ بھی print ہو ہے تو اس طرح multiple جتنی مرضی ہم چاہیں if کے اندر دوبارہ if اس کے اندر دوبارہ if اس کے اندر دوبارہ if اس کی else میں دوبارہ if else کا پھر آکے وہ pattern شروع کر دیں تو ضرورت کے مطابق nested if جتنی مرضی ہم چلاتے جائیں چلا سکتے ہیں اور اس میں if لگائی ہے تو else if والا system بھی شروع کر سکتے ہیں تو یہ کافی ساری else کیا ہو گیا ہے مطلب کہ if کے بلاک میں آیا دوبارہ اور آگے بہت ساری else لگی ہوئی تو ایسا بھی ہیں اس else کے اندر پھر بھی اس else کے اندر بھی if لگا سکتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی جو اس طرح کی کرلی بریکٹ والا بلاک ہے وہ سیم جو آپ اوپر بیس لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ سیم آپ اس کے کسی بھی بلاک میں بے شک ہو if کا ہو else بلاک میں وہ سارا کام دوبارہ سے کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ صرف else لگا سکتے ہیں یا صرف else لگا سکتے ہیں آپ وہ سارا کام nested میں کر سکتے ہیں جو آپ نے اس open میں کرنا ہو مطلب کہ جو پہلے example میں ہم نے if اور else والے کام کی تھے وہ سارا کام ہم کسی بھی if کے بلاک میں جتنا مرضی nested ہو جتنا مرضی وہ اندر if کے اندر پھر if ہو پھر else پھر اس کی else ہو پھر اندر if کے پیٹرن چل جائے پھر وہ true ہو جائے اور وہ بہت نیچے جا کر کوئی value جا کر true ہوتا 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 ہار value ہی وہ نیچے true کرتا جا رہا ہے تو یہ جتنا مرضی ہم چاہیں کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق تو یہ اس کو بولتے ہیں nested if یہ w3 school والوں نے اس کو نہیں بتایا ہوا لیکن یہ important ہے ضرور ہوتا nested if ہمیں بعض دفعہ لگانا پڑ جاتے لگاتے ہیں بعض دفعہ نہیں کافی دفعہ nested if سے ہمیں چلانا پڑتا ہے آگے ہے switch والا کام اس میں یہ بھی if کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا different ہے تو اس میں switch کا ہم نے keyword use کرنا ہوتا ہے جیسے if کا کرتے ہیں تو اس switch کرنا ہوتا ہے یہ ہم نے اس کو expression دینا ہوتا ہے کوئی بھی اور آگے case چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ case true ہے تو یہ کر دو case یہ ہے تو یہ کر دو اگر کوئی case true نہیں ہوا تو اس کو block دفعال میں لے کر رہو مثال کے طور پر یہ اس لگائی ہوئی ہے اس کوئی value دے دی اب یہ get day date میں day print کروا رہے تو day آج کیا ہے ہمارے پاس day ہے آج sunday ہی ہے نہیں monday ہو چکا تو case zero میں وہ کہتا ہے کیا day is equal to sunday ہے نہیں case zero میں وہ چیک کرتا ہے کہ sunday ہے تو اس کو day کے برابر کر دو مطلب day اس نے ایک variable دیا ہے اور day میں sunday ڈال دو اگر اس کا جواب zero ہے یعنی کہ یہ get day میں sunday monday tuesday اس طرح سے نہیں کرتا یہ zero one two اس طرح کی فارم میں دیتا ہے اس کا جو جواب آتا ہے نا zero one two three four five اس ہم یہاں سے دے گا یہ friday ڈال دے گا اور day میں friday آ گیا اور اس day کو today وہ نیچے print کروا دے گا day کی value تو یہاں سے اس کو run کریں گے تو یہ دیکھیں friday print ہو گیا اب مثال کے طور پر یہاں پر case میں value آتی ہمارے پاس two یہاں سے zero one two سارے چیک کرے گا جو جو اس کو آ سکتا ہے expected جو جو آ سکتا ہے وہ سارے لگا کر دیکھے گا let's suppose اس کو یہ five six seven نہیں آ سکتے اتنا ہیں بلکہ three تک یہاں تک اس کو نیچے والے چیک بھی نہ کرنا تو اس کو zero آ سکتی ہے value case switch میں یا one ہو سکتی یا two ہو سکتی یا three ہو سکتی وہ واقعوں کو چیک ہی نہ کر تاکہ باقی جو مرضی ہو اسے اس کا کوئی concern نہیں two ہو تو کیا print کروائے گا tuesday three ہو تو کیا یہ true ہو جائے گا اور day میں آ جائے گا وینس day zero ہو تو sunday آ جائے گا اور باقی جو مرضی ہو اگر نہیں ہے تو یہاں پر ایک default بھی ہوتا ہے وہ نیچے سے میرے خیال میں ہم نے مٹا دیا ہے default default case اس case میں default ہو تو پھر آپ یہاں پر day میں کیا ڈال دو اور میں اوپر والا ہی copy کر رہا اور default یہاں دیکھ دیکھ out of range تو یہاں switch میں جو value دے گا آگے case یہ ہم نے اپنی expected value کے حساب سے بتانا بنانے ہوتے ہیں کہ یہ یہ ہمیں آ سکتے ہیں اوپر سے اگر تو یہ out of range میں جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا آئے گا out of range اگر zero ہے تو یہ ویلی zero آئی ہے تو اس لیے یہ first والا sunday print ہو جائے گا one ہے تو نیچے والا print ہو جائے گا اس طرح اچھے یہ تو ہے جی one two three four اس طرح اب ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں x کے اندر میں لکھ دیتا ہوں value my day ایسے مضی سر drink اگر ہم لکھ دیں اور یہ my day ہم یہ پاس کر دیں simple ایسے لکھ کر پاس کر سکتے value variable میں ڈال کر بھی یہ پاس کر سکتے یہ simple my day لکھ دو یا value بنا کر دو تو یہ ہو سکتا ہے اب x کی value ہمیں نہ پتہ ہو یہاں سے کہ کیا نہیں ہے my day آ سکتا ہے your day آ سکتا ہے اور our day آ سکتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ اگر تو my day ہے case value آپ کو my day ملی ہے تو sunday print کروا دو اگر آپ کو value ملی ہے your day تو monday print کروا دو اور اگر آپ کو value ملی ہے our day our day تو Tuesday print کروا دو اور otherwise otherwise آپ یہ case نہیں چاہیے default میں آپ out of range print دو اب یہ x value میں کیا اس کو دے رہا ہوں my day تو یہ fast value true ہو جائے case اور sunday آنا چاہیے اگر میں x میں دیتا ہوں x میں ہمارے پاس value آتی ہے your day your day تو کون سی ہمارا case true ہوگا یہ والا اور منٹے آنا چاہیے منٹے آگیا اگر میں اس طرح کچھ دو دیتا ہوں تو ان سارے cases میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو out of range آئے گا تو اس طرح یہ switch case کا کام اس طرح کرتا ہے کہ switch کو value دی جاتی ہے اسی طرح integer میں بھی ہم کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ انٹیجر میں ہم دیتے ہیں اس کو that was 95 تو case میں پوری condition لگا سکتے پراپر اس طرح کا کہ کیا کر رہا ہوں یہاں پوری کن کیا چیز ہے آہ shift press گا میں نے یا x جو ہے وہ greater than 90 اگر ہے تو آپ print کروا دو today is a grade today ڈال دیتے ہیں اور grade ہی جگہ جو نیچے grade is اور آگے variable day ہے جو کہ سمنٹ ٹک نہیں ہے تو یہاں پر ویسے grade ہو نا چاہیے تو خیر چل جاتا ہے ویسے تو نام سمنٹ ایک چیز بھی ہو تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ ایسے کر دو کہ x کی value greater than 90 ہے کہ اس میں تو out of range یہ کیوں کہہ رہا ویسے ویسے کہ تو fast true ہو گیا یہ brackets مٹا گیا دیکھتے ہیں اور آگے ur day میں ہمیں اسی طرح کی condition چاہیے run نہیں کیا مجھے لگتا ہے میں یہاں پر run نہیں کیا نہیں یہ تو run کرنے پر چلتا x is greater than 90 90 سے greater ہے یہ آنا چاہیے out of range کیوں آرہ پڑا کیا مسئلہ کوئی بتا سکتا ہے سوچ میں 90 اس کیا اس طرح condition ہم لگا نہیں سکتے پھر یہاں پر exact وہ ہی لکھنا پڑے گا پھر آئے گا برابر exact برابر ہو پھر وہ چلتا ہو شاید برابر بلکل برابر ہو تو پھر وہ چلا رہے ہیں لیکن اس کو میرے حساب سے وہاں پر آنا چاہیئے تھا چیٹ gptc سے پوچھتے کہ وہ کیا کہتا مجھے ایک دفعہ ہم اس کو اس طرح کی یہ لکھ کر دے دیتا ہو پورے یہاں پر بھی ہم اس طرح کی ویری پر کر آنے ہوں تو پھر ہم کیا کر رہیں گے سوچ میں کیا ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے اگر وہ 85 سے بڑا ہو تو پھر 85 سے یہ B گریڈ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ 9 نہیں آ جائے گا اگر ہم 86 لکھیں گے آ جائے گا ٹھیک ہے اور C گریڈ تک ہم صرف گئی آتے ہیں 70 تک 75 سے پڑا ہو تو پھر آپ لگا دو C گریڈ اس کو رن کیا آوٹ آف رین جا رہا ہے بھی ڈیفارٹ میں ڈیفارٹ میں کیوں آوٹ آف رین جیس سے ہو نہیں چاہیے میں اس کو لے آتا ہوں یہاں سے میں پوری سکرپٹ کو بلکہ پوری باڈی کو کاپی کرتا ہوں جیٹ جیپٹی میں لے آتے ہیں اس سے بوچھتے ہیں کہ ہمیں پوچھنا آنا چاہیے ہمیں ہمارے ہماری صاحب سے یہ آنا چاہیے تھا جبکہ ریزالت آوٹ 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 چاہیے آبی سی کچھ بھی اس کو دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہی آوٹ آف ریزالت آ رہا ہے جو ہمارے لئے آن ایکس پوچھتے ہیں کیا کہتا جناب آپ نے سنٹیکس کی گلتی کی آپ فیض لگ آنے اگر اس طرح کام کرنا ہے تو اس کہتے ہیں no i want to do it with switch اچھا اوپر اس نے کچھ لکھ ہوگا کہ آپ اس طرح کیوں کریں کیا وہ اس طرح اولاد نہیں کرتا ہے typically used to compare single value یہ دیکھا اس نے بتا یا ہے کہ جو switch ہوتا ہے اس میں compare a single expression less possible values don't support condition اس طرح نہیں لگا سکتے تو اس نے بتا دیا کہ آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے نا جاواز کے اپنی ساتھ ایسے نہیں کر سکتے آپ کو جناب یہاں پر اگر اس طرح کے فیچر لینے ہیں تو پھر آپ ایف والے لگائیں جو آپ نے پہلے پریکٹس کی یہاں پر سنگل ویلیو ہی آنی چاہیے ایسے مطلب کہ اس کی ویلیو پوری نائنٹی اور اس کی ویلیو پوری ایٹی فائیو آپ ڈبل ایکسپریشن کمپیریزن نہیں کر سکتے یہاں پر سویچ کے اندر ایسے تو اگر نائنٹی فائیو ہے تو آؤٹ آف رین جائے آیا اگر تو پھر وہ بی گریڈ آ جائے گا اس طرح کے گریڈنگ سسٹم کرنا ہو تو پھر ہمیں وہ وی 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 چلانی چاہیے اگر سٹرنگ کو ایسے ایک سٹرنگ ہمارے پاس مطلب یوز کے سائس او کے صرف ایک ویلیو آنی ہے کوئی کمپیریزن نہیں کرنا وہ اس کے ایکوال کرنا ہے سٹرنگ والے فیچر ہوں جیسے اس نے سٹارٹ میں کر کے دیا ہوا تھا تو اس کے لئے ہم سوچ اور وہ وی وی اس کر سکتے ہیں اب اس میں بند تو چکا ہے کہ سوچ اور آگے کرلی پوری لگا کر اس میں بند کیا ہو ہے اور پیچ میں کیس دیفائن کی ہم نہ لگائیں تو پھر کیا کرے گا پھر بھی یہ نہیں چلتا بریک اس نے لگا کہ اہم ایفیشن سے جاری ہو جی باقی اس کو بریک کر دو میرے خیار میں اس کو ویسے بھی چلنا چاہیے جس طرح آوٹ آف آف رینج کہہ رہا آہ بریک لگانے سے اس کی ایگزیکوشن کو روکا ہے کہ ایٹی فائی ہے ایٹی فائی یہی پر ہو گیا تو بس پرنٹ کروا دو آپ اگر آپ بریک اس میں نہیں لگائیں گے تو پھر وہ نیچے تک ایگزیگوٹ ہوتا جائے اور آوٹ آف رینج بھی ہو گیا اس طرح تو یہ بھی آیا تو صحیح یہ بریک لگانے چاہیے تو یہ ہے جی سوچ اس میں سنٹیکس سمپل سا ہے آپ نے سوچ کا کیوارڈ لکھنا چھوٹی بریکٹیں لگانی سوچ کا کیوارڈ لکھنا چھوٹی بریکٹیں لگانی اور کرلی بریکٹ میں سارے کو بند کرنا اور بیچ میں کیس ڈیفائن کرنا کیس فیچر ہے وہ ہم جہاں پر کروا سکتے ہیں الارٹ بھی ای ویلیو ڈال دو اس کو الارٹ کروا دو اور سب میں ہی جو بی ویلیو آتی اس کو الارٹ کروا دو اور یہاں پر بھی الارٹ کروا دو اور رن کریں کہ تجھے دیکھا بھی اس نے الارٹ میں شو کروا ہے اور اگر آٹ آف رینج کر دیں اس طرح تو آٹ آف رینج الارٹ یہ ہمارا ہے کیس اور سوچ کیس وار تو بعض دفعہ ہم یوز کار لیتے ہیں یوز کار لیتے ہیں ہر طرح کار سکتے ہیں لیکن چھوٹی موٹی چیز کر نہیں ہو تو پھر اس طرح کا سوچ اور کیس والی فنشنیلٹی بھی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے ٹاپک ویری امپورٹن ہے فار لوپ فار آف لوپ اور وائل لوپ اور بریک بریک کا سیچویشن ہم نے اس میں بھی دیکھ لیا ہے کہ جہاں پر کوڈ کا ایکزیکیوشن روکن ہو وہاں بریک کیوز کر دیتا ہے جہاں پر بھی جہاں سے بریک کیورٹ دیکھتا ہے وہ اس کو وہی سے روک دیتا چلانا آگے نیچے والا نہیں دیکھتا تو نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ فار لوپ اور یہ والی چیزیں کبر کریں گے اور یہ میرے خیال میں ہمارا دو لیکچر اور ہوں گے ان ایمپورٹنٹ ٹاپکس پر اور پھر ساتھ ہمیں یہ کچھ ایڈیشنل چیزیں جیسے کہ یہ ایرو فنکشن ہو گئے یہ ایڈوانس جو ہم آپ کو بتایا تھا نا کہ میپ فیلٹر اور ریٹ یوس اور ایرو فنکشن یہ اس میں آئیں گے مطلب کہ جب ہم یہ باقی ساری چیزیں کر لیں گے اس میں سے جو تھوڑی تھوڑی اور کرنے والی ہیں ایک لیکچئر کے اندر اندر پھر ہم وہ ایڈوانس چیزیں کر کے ڈائریکٹلی ری ایکٹ کے اوپر شفت ہو جائیں گے اب اس میں کرنا صرف ہم نے یہ فار لوب فار رہی کرنا بریک کو تھوڑا سا دیکھیں یہ کیا کرتا اس کو بھی دیکھ لیں گے سیٹس کو بھی دیکھ لیں گے میپ تو ہم نے نہیں کرنا ٹائپ آف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ٹائپ آف ٹائپ ملوم کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹائپ کنورجن یہ دیکھیں گے تھوڑا سا اور پریزیڈنس کو دیکھیں گے تھوڑا سا یہ ایک ہی لیکچر میں یہ سارا ہم دیکھ لیں گے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی نیچے کر دیں اور اس کو پہلے اوپر ایکسس کر لیں تو اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں گے کیونکہ ہی 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 کم ہوتا ہے لیکن یہ انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے کوئی سٹنگ بتائیں جی کیا ہوتی ہے تو بچوں کو نہیں یاد تو انٹرویو کے لیے بھی ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو ہمارے پاس دو دن میں کور کر لیں گے مظل کہ اگر دو لیکچر بھی ہمارے لوس پر لگتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دو لیکچر لگ جائیں اور باقی دو لیکچر لگتے ہیں تو ہمارے جی سکیپ پر کور ہو جائے گا پھر ایک دن ہمارے جو امپورٹنٹ چیز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے بعد میں کروائیں گے وہ کرنے کے فورا ان بعد شفٹ ہو جائیں گے آج کے لیے اتن ہی پھر نیکسٹ میں دیکھ چین آفیس